ہمارے رہبر ہمارے مرشد مولانا مفتی نظیر صاحب ہمارے رہبر ہمارے مرشد مولانا مفتی نظیر صاحب فقی ہے کشمی رقب ہے تیرا گویا ہمارے فقی ہے کشمی رقب ہے تیرا گویا ہمارے فقی ہے کشمی رقب ہے ہر وقت گم آم امت کے غم میں ہر وقت گم آم امت کے غم میں دیکھ کے امت پر نعم صاحب ہمارے چھے بچے ایسے ہیں جروں نے ایک ہی بیٹھک میں پورا قرآن سنایا مطلب گو یہ مجھ اگر کان تقاض ایس آموس تو تقاض جموس پورا قرآن مگر صبحن پر شام تاہم آئے چھے مو پورا قرآن زبینی بوزنمد اچھا بنا بیٹھک سنانا بارال واریہ مبارک چھتے من استادا واریہ مبارک تاہم اس محلس ماجد واریہ مبارک یف ادارس واریہ مبارک پوریات علاقس آخ زمان و اروس جناب والا کشیر موزوس پورا علاقس مدازم زتر پیر صاحب تیمنیس آسان قولواللہ شریف علم شریفیات بیوستان کوئی سوریات اور اب ان مدارس کی برکت ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ یہ بچے ہو سکتا ہے زندگی میں شاید ان سے غلطیاں کرائیں اگر پورا قرآن لفظوں کے ساتھ ان کی سینے میں محفوظ ہیں گویا تم دین پڑھنے کو تیاری نہیں ہو کل گویا گاؤں والے امام بھی اگر چلے جائیں گے اور تمہاری ناقادریوں سے برداشتہ ہوا کر امامتیں چھوڑ دیں گے تو تمہاری یہ پینلیموں والی اور رونوں کو ہماری مسجدیں بیران ہو جائیں گی اپنی اماموں کے قدر کریں اپنی اماموں سے کام لیں ان کو بہتر سے بہتر تنکھا اور سہوڑیات مہیا کریں اور ان سے کام لیں اور اماموں کی ذمہ داری ہے کہ امت کی نئی نسل کی تعلیم کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں میرے بھائی وہ ہمارا امام کیا گلتیاں کی ہیں اور آپ کو ناراض کرنے والے کام کی ہیں کچھ بھی یاد نہیں کچھ کچھ بھی یاد آتے ہیں ان میں وہ کام بھی ہیں ہم سوچتے ہیں ماں باپ کو پتا چلے گا تو کیسی شرمندگی ہوگی اولاد سنے گی ہمارے باپ نے کیا 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 تو کیسی رسوائی ہوگی بیوی سنے گی میرے شاہر نے کیا 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 تو کیسی شرمندگی ہوگی یا اللہ ہم نے کیا ساتھ میں سوچتے ہیں اولاد گошتنے بوازون باتس گوستیں پتا لگون ہمسائین گوستیں پتا لگون یا اللہ تمام جرائم کی فحرست نام اعمال میں درج ہوگی ہم تو بہت کچھ بھول گیا آپ کے حسارت نے احسان فرمایا نہ رسوا کیا نہ سزا دی